بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ترکتو فی قمس سقلین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اپنی اہلِ بھائیت جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے بھٹک نہیں سکتے راہِ حق سے ہٹ نہیں سکتے یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے جیسے ہی اس مہینے کا چاند تلو ہوتا ہے صرف ایک خاندان میں نہیں ایک ملک میں نہیں پوری دنیا میں ایک عجب طرح کی قیفیت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ ایک زمانہ گزرا ایک عرصہ ہوا سیدنا امامِ علی مقام کی شہادت کو مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پر سال کا واقع ہے کچھ دن پہلے کا واقع ہے اُس زمانے میں کس کے خاندان میں کون تھا نہیں مالو مگر امامِ علی مقام کی شہادت ہر ایک کو مالا ہے یہ بھی سبب نہیں ہوگا بے وجہ نہیں ہوگا بات یہ ہے کی امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ رجب کی آخری تاریر تھی اٹھائی سو امیتی سو رجب کا آخری حصہ تھا ہم بہت مقتصر بتا رہے ہیں امامِ علی مقام اللہ کے پیار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبرِ انور پر آئے اور ہاتھ رکھا سلام عرض کیا بارگاہ الہی میں عرض کیا مالک و مولا جو تونی میرے لئے مقدر کر دیا ہے اس پر ہم راضی ہیں جو تیرا فیصلہ ہے جو میرے لئے مقدر ہے اس پر تو ہم راضی ہیں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے وہ آنا ابن و بنت محمد الرسول اللہ اور میں محمد الرسول اللہ کے بیٹی کا بیٹا ہوں تو ہمیں حمد دے قوت دے طاقت دے کہ میں عمر بالمعروف کروں اور نہیں ان المنکر کو انجام دوں جو تیرا حکم ہے وہ بچا لاؤ لوگوں کو برائیوں سے رکو میرے مولا میرے مولا میں تیرے حکم پہ راضی ہوں سیدنا امام علی مقام کو تو معلوم تھا کیا ہو گیا یہ رجب کی آخری تاریخ ہے وہاں سے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مکرمائیں اب غوف رواب شابان رمضان شوال زیخاد زلحج کے آٹھ تاریخ تک شابان رمضان شوال زیقاد یہ مکمل چار بہنوں ہوئے نا امام علی مقام کو اگر جنگ کرنا مقصود ہوتا لاننا مقصود ہوتا اپنی حکومت کی خواہش ہوتی تو یہاں فوج اکٹھا کرتے تیاری کرتے چار مہینے کا مقاملہ تھا اس وقت تو ہر جوان بڑھا فوجی تھا الگ سے فوج جمع کرنے کے حاجت نہ تھی سب مجاہد تھے چار مہینے کا مقاملہ صرف اعلان کر دیتے کہ لوگوں چلنا ہے تو سب لبائک کہتے ہیں مگر نہیں بیٹے کس کے تھے حضرت علی کے نوازہ کس کے تھے محمد الرسول اللہ کی خون کس کا پیا تھا دودھ کس کا پیا تھا سیدہ فاطمہ وہی تو آپ کی اندر پہوس تھا حضرت علی کے ایک بار کیا سنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے میدان جنگ میں جنگ کا مارکہ ہے لڑائی کا میدان ہے تو پہلے لڑائی جو ہوتی تھی ایک ادھر سے آتا ایک ادھر سے جاتا حضرت علی کے سامنے ایک شخص آیا این مارکہ ہے جنگ کا گھوڑے پر سمار ہے آپ ہی گھوڑے پر سمار ہے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تلوار چھوڑ گئی اس دشمن کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی اب این جنگ کا موقع ہے تلوار ہاتھ سے چھوڑ جائے اس سکتے میں آ جائے گا لیکن کیا تربیت ہے رسول اللہ کی صحبت سے ان کو ان ہی حدتہ ہو گیا اور حضرت علی خاموش ہے وار نہیں کر رہے ہیں اس پہ تلوار نہیں چلا رہے ہیں اب تو موقع تھا وہ بھی لڑنے آیا ہے قتل کرنے آیا ہے نیتہ ہو گیا تو مار دو ہر وقت ان حضرات کی دلوں میں یہی تھا کہ جو بھی ہو اللہ کا ماننے والا ہو جائے آخرت اس کے دلوں میں اتر جائے چپ چاپ خاموش ہے آپ نیتہ پہ تلوار اٹھا ہوں یہ آپ کو گوارہ نہیں مجبور پہ تلوار اٹھا ہوں آپ کو گوارہ نہیں کچھ لمحے جب گزر گئے تو وہ سوچا اے علی آپ تو کریم ہو بہت کریم ہو آپ کریم خاندان کے ہو کیا مجھے آپ اپنی تلوار دے سکتے ہیں مسلمانوں غور سے سنے ہیں اور اپنے دلوں میں اتر ہو آپ کریم ہو ابن کریم ہو کریم خاندان کے ہو اپنی تلوار مجھے دے سکتے ہو حضرت اعلی گھوڑے پر سوار تھے گھوڑے کو آگے بڑھایا اب تلوار اس کی طرف پھینک دیا تلوار اس نے لے لی اب ہس کے کہتا ہے کیا ہے علی اب تم کو کون بچائے گا تلوار کو نعم سے نکال دیا زہرانے لگا تلوار علی اب تمہیں کون بچائے گا اس کی تلوار چھوٹی تھی تو اس پر ڈرزہ تاری تھا کپکپی تاری تھی گھبراہٹ تھی اور علی میں تلوار اس کو تھما دی اب وہ اس طرح سے للکارا لیکن آپ پر کوئی خوف نہیں کوئی حضر نہیں اللہ کا انشاد ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ سُلُوا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے کسی کا اور نہ انہیں کسی چیز کا حسن و ملال اس نے آپ کو کریم کہا کریم خاندان کا کہا تلوار مانگا دشمن کی ایسی چیز مانگ رہا ہے جس سے ہم بروار کر سکتا ہے اس کو دینے میں بھی کوئی دینے نہیں کھما دیا کون بچا سکتا ہے مولا اِ کائنات کے ارشاد پر قربان جاؤں فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ ڈھال اور تلوار ہم کو بچاتی ہے کہ پھر کون نہیں ہم ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بچانے والا بھی وہی ہے مارنے والا بھی وہی ہے وہ چاہے گا بچا لینا نہیں چاہے گا تو ہم مار گئے جائیں گے ہم اس کے حکم پر راضی ہیں کہا علی تم کو اپنے خدا پر اتنا بھروسہ اپنے خدا پر اتنا اعتماد خدا پر ایسا توقل فرمایا مومین اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے اس کو کوئی دیر نہیں کسی چیز کی لالچ نہیں اسے کوئی ملع نہیں یہ کلمہ سننا تھا اس نے پھر تلوار پھیپ دی اور کہا علی اب میں پڑھ لیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمدًا عبده و رسوله یہ کیا ہے میدان جنگ میں علی اسلام کی تبلیح ہو رہی ہے اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ میں ہیں چاروں طرف سے دشمن کی طرف سے تیر چل رہے ہیں نیزے پھیکے جا رہے ہیں انیہ ماری جا رہی ہیں این اسی موقع پر ایک شخص آتا ہے عرض کرتا ہے مجھ پر اسلام کو پیش کیجئے مجھ پر اسلام کو پیش کیجئے اسلام میں تو سب کچھ ہے خان کی زندگی کیسی ہو اخلاقی زندگی کیسی ہو معاشرتی زندگی کیسی ہو اعتقاد کیسا ہو عمل کیسا ہو تفصیل ہے ایسے موقع پر اللہ کی پیر محبوب نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور مخلوقِ خدا پر شفقت کرو یہ مخلوق ایسی ہے کہ تم انہیں سنجھاؤ ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو اتارو مولاِ کائنات ہیں علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت تو وہیں چپائی تھی نا بھوکے تھے مزدوری کی مزدوری میں کچھ آٹا ملا آٹا بیچا تھوڑا سا اور وہ زمانے میں صفید شکر چلتی تھی بھیلی کی طرح سے صفید شکر کو لیا گھر میں لائے اس کی تین حصے کیے ایک حصہ پکنے کو دیا اس کو حریرہ کہتے ہیں حریرہ کا معنی ہوتا ہے کہ آٹے کو چینی میں پھیٹ کر کے جو پکایا جائے اس کو حریرہ کہتے ہیں عرب میں حریرہ پکا جیسی پک کے تیار ہوا ایک مسکین آیا سائل ہے میں بھوکا ہوں خود بھی بھوکے ہیں مولا کائنات نے پورا پکا ہوا حریرہ اسی طرح سے ہانی اٹھائی آجا کر کے اس کو دے لیا پھر دوسرا حصہ تیہائی حصہ پکایا اس کو پکوایا وہ جو پک کے تیار ہوا ایک یتیم لڑکا آیا وہ صدا لگائی بھوکا ہو وہ پکا ہوا اس کو دے لیا تیسرا حصہ بچا اس کو پکوایا جب وہ پک کے تیار ہوا لوگوں نے آ کر کے عرض کیا اے علی ایک مشرق قیدی ہے یاد رکھنا ہی سنانا تھا مجھ کو مشرق کافر قیدی ہے اس کو کھلانے کیلئے کچھ نہیں ہے حضرت علی نے اس مشرق قیدی کو پکڑا ہوا حریرہ پورا اٹھا کر کے دے لیا جس گھر میں ایسی تربیت ہو وہ حکومت کی خواہش ہوگی جس گھر میں ایسی تربیت ہو دولت کی خواہش ہوگی شروع سے ہی نظر میں صرف یہ تھا دنیا ملے نہ ملے آخرت ملے والآخرت خیر وآبقا آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہی زندگی پائلار ہے حضرت علی اور سجدہ فاطمہ بیٹھی ہوئے ہیں دونوں علی نے کہا پانی بھرتے بھرتے سینے میں درد ہو جا رہا ہے بہت سے غلام بہت سے لونڈیاں باندیاں اللہ کی پیارے محبوب کی بارگاہ میں آئی ہیں چلو چل کے مانگا جائے سجدہ فاطمہ نے بھی کہا چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں حضرت علی اور سجدہ فاطمہ دونوں بارگاہ رسائلت میں آئے دونوں آئے سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی آنہا اللہ کے رسول کو سلام کرتی ہیں پھر اندر سے ضمیر نہیں کہتا ہے کہ کچھ میں عرض کروں واپس آگئی ہے حضرت علی نے پوچھا مانگا عرض کرتی ہیں کہ نہیں اندر سے دل نے نہیں کہا حضرت علی فرماتے ہیں چلو پھر دوبارہ آئے حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ آئی ہے چکی پیستے پیستے ہاتھ پچھالے پڑ جاتے ہیں میرے آقا نے منع فرما دیا نہیں نہیں تمہیں غلام یا لونڈی نہ ملے گی واپس آئے اللہ کی کارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہربان ہیں فوراں آئے فرمایا جبریلِ امین آئے تھے کیا میں تم کو جو مجھ سے مانگنے گئے تھے اس سے بہتر نہ بتا دوں وہی دیو میں آئے خوش ہو گئے دونوں یا رسول اللہ وہ کیا ہے کیا ہے فرمایا دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر پانچوں نماز کے بعد پہلیا کرو اور سونے سے پہلے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس پر میں اس طرح سے پابند ہوا اب پھر ہم لوگوں کو ایسا شکون ملا کہ نہ کسی خادم کی ضرورت نہ کسی خادمہ کی ضرورت ایک شخص نے پوچھا علی جنگ سفین میں وہ تو جنگ کا موقع تھا وہاں بھی اس پر پابند رہے آپ فرمایا ہاں جنگ کی حالت میں بھی مجھ سے یہ کبھی نہیں چھوٹا یہ ہے آخرت کی سچی محبات آخرت سے سچا پیار کرو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ آپ کا مقصد نہیں تھا مقصد کیا تھا امبر بن معروف اچھائی کا حکم لینا برائی سے لوگوں کو روکنا لوگ جب جب آٹھ میز الحجر کو جمع ہوئے یہاں آپ نے خطبہ دیا ہے اور فرمایا ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے حج کا لباس پہنے ہی آئے ہیں اور وہ ہماری قتل کے دور پہ ہیں اللہ تو ان کو سمجھ دے ان کو شعور دے آپ نے عمرہ کیا اور آپ نکل پڑے ایک مقام ایسے آیا جہاں آپ سواریاں بدل رہے ہیں سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے کوئی یہ لکھتا ہے کہ رات بھر چلتے ہیں پھر بھی صبح ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں وہی کے وہی ہوں حضرت عباس سے فرمایا بھائی عباس وہ جو ایک بستی ہے وہاں سے کچھ بڑھے لوگوں کو بولا لاؤں حضرت عباس گئے وہاں کے بڑھے لوگوں کو بولایا وہ لوگ آئے آتے ہی ان لوگوں نے کہا اے فرزند رسول اللہ آپ یہاں نہ ٹھا رہے یہ جگہ اچھی نہیں ہے یہ جگہ کسی نبی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے لیے راست نہیں آئی ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ یہاں سے نکن جائے فرمائے کیا نام ہے اس کا کسی نے کچھ بتایا یو قال اللہ نینوہ کسی نے کہا نینوہ ہے کسی نے کہا کچھ ہے ایک بہت بڑھا شخص تھا اس نے کہا یو قالو لہاتف اس جگہ کے نام کرولا ہے امام علی مقام فرماتے ہیں اب باس اب یہی پر علمگار دو خیمہ لگا دو ہماری سواریاں آپ یہاں سے آگے نہیں برسکتی ہمارے بطری ہی زباہ کیے جائیں گے ہمارے خیمے کو یہی جلایا جائے گا ہمارے گھر کی عورتوں کو اسیر بنا کر یہاں سے لے جائے جائے گا یہ دو محرم کا واقعہ ہے دو محرم کو یہ ہوا تیسری تاریخ کو جزیدی لشکر آنا شروع ہو گئے چوتھی تاریخ کو ابن ساتھ کا لشکر آیا محرم محرم لکھتا ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپ ایسی ہوتی تھی کہ بچے سہن جاتے تھے بچے ڈر جاتے تھے اور اپنی ماں کی سینے سے لپڑ جاتے تھے پانچ تاریخ ہوئی چھے تاریخ ہوئی چھے تاریخ کو ابن ساتھ نے یہ حکم دیا فرات کے کنارے آپ کا خیمہ نصب تھا کہ پانی لینے میں آسانی ہو ادھر سے حکم آیا نہر کے کنارے سے خیموں کو آپ ہٹا لیں گی کہیں دور لے جائیے چھے تاریخ کو نہر کے خیمے سے نہر سے خیموں کو دور لے گئے سات محرم کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا محرم کے سات تاریخ آئی آپ پر پانی بند کر دیا گیا اور چاروں طرف سے یزیدی لشکر نے امامِ آلِ مقام کے کمبے قبیلِ عورتِ بچے جو بھی تھے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا کہ کسی طرف سے نکل کے جانے نہ بھائیں انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ قبولو جو مجھے سنانا ہے وہ ہم سنائیں گے اتنا ہم بتاتے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کی پیارِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو آپ کا ارشاد ہے اس پر مضبوطی سے جمعہ لوگ اپنے اپنے خیال کی تابع ہو جاتے ہیں اپنے خیال کے تابع مت بنو جو حق ہے اس کی تابع بنو اللہ نے یہ دنیا میں تم کو سمجھ دی ہے شعور دیا ہے تم کو اختیار دیا ہے چاہو تو حق کو اپنا ہو چاہو تو حق سے ہڑ جاؤ لیکن یاد رکھو تم نے اگر اہلِ بیعت سے سچی محبت کی اور ان کے بتائنے اصول کو اپنے دلوں میں بٹھا لیا تو دنیا ملے نہ ملے آخرت تو ملے گی فالآخرت و خیر وہ آپ کا آخرت کے زندگی بہبر ہے اور وہیں زندگی پائے دار ہے